اسلام علیکم آج کے اس چھوٹی سے ویڈیو میں ہم ڈیسکس رہیں گے یوکے کی مارکٹ کے لیے ہم سیل اسٹیمیٹس کس طرح سے نکالتے ہیں بیسٹ اون نائنٹی ڈیز ایوریج تو یو ایس کی مارکٹ کے لیے جیسا کہ آپ لوگ پہ جاتے ہیں کہ ایف بی ایٹو لکٹ ہم یوز کر لیتے ہیں اس کے نمبرز بہت اچھے ہوتے ہیں نیئر ٹو سیمیلر ہوتے ہیں نیئر ٹو اگزیکٹ ہوتے ہیں اور کافی حد تک ریل نمبرز بھی ہوتے ہیں لیکن یوکے کے لیے چونکہ ایف بی ایٹو لکٹ کام نہیں کرتا تو اس کے لیے ہم ہیلیم کا ایکسٹینشن یوز کرتے ہیں آپ چاہیں تو کوئی اور ٹول بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جس کے نمبرز آپ کو ٹھیک لگیں یا آپ نے کروس ویریفائی کیے ہوئے ہوں ہیلیم کا جو ٹول ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے ہیلیم کا ایکس رے جیسے کہ ایک پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یوکے کی کھلی بھی ہے تو ہم اس کی ایسٹی میٹڈ سیلز نکالیں گے بیزڈ آن نائنٹی ڈیز ایوریج وہ کس طرح سے نکالیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہیلیم میں ہم پروڈکٹ پیج پر ایکسٹرے ٹول یوز کریں گے تو یہ ایکس رے کا ٹول میرے پاس ہیلیم کا جو ہے وہ لوڈ ہو چکا ہے یہاں پہ اور ویریشنز کو اس وقت جو ہے وہ یہ ایمیجن کرنے کی ویریشنز نہیں ہے ہم صرف ایک مین ویریشن کو لے کے چلیں گے اور اس کی یہاں پہ مجھے سیلز دکھاتا ہے یہ نائن سیرو ون بیزڈ آن کرنٹ بی ایس آر ٹھیک ہے اس کا کرنٹ بی ایس آر ٹو نائن ڈبل ٹو ہے اس کی وجہ سے اس کی بی ایس آر کی سیلز یہاں پہ دکھا رہے نائن زیرو ون لیکن یہ تھرٹی ڈی ایس کی سیلز ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ کرنٹ بی ایس آر کے ایسٹی میٹڈ سیلز ہیں یہ تھرٹی ڈی ایس کی ایسٹی میٹڈ نمبر آف سیلز اوور دی لاسٹ تھرٹی ڈی ایس ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے اس ایک مہینے میں اس کا بھی ایس آر کچھ ریز ہونا شروع ہو یا پھر چو ہے وہ کچھ چینجز آئی ہوں ہم یہاں پہ کرنا گیا ہے چونکہ ہمیں نائنٹی ڈی ایس کے ایوریج پر اس کی سیلز دیکھنی ہے تو ہم یہاں پہ سیلز کے گراف پر کلک کریں گے تو یہ گراف ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا جس میں یہ ہمیں مختلف چیزیں بزاتا ہے سیلز، ٹرینڈ لائن اور سیون ڈی موونگ ایوریج سیون ڈی موونگ ایوریج کی یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم سیلز اور ٹرینڈ لائن رکھیں گے اور یہاں پہ نائنٹی ڈی ایس سیلیکٹ کر لیں گے تو یہ ایک جو ہے وہ ایک گراف آ گیا ہے جس میں یہ ہمیں سیلز دکھا رہا ہے اور ٹرینڈ دکھا رہا ہے کہ اوپر سے نیچی کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے سیلز یہاں پہ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے زیادہ تھی اور پھر تھوڑی سے کم ہوئی پھر دوبالہ زیادہ ہوئی اور اسی طرح سے یہ ٹرینڈ چلتا رہا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس گراف کا ایک سینٹر پوائنٹ لینا ہے جیسے کہ یہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ سینٹر پوائنٹ آ گیا ہے اب میں اپنی آسانی کے لئے اس کو فوٹو شاپ پر کروں گا تاکہ آپ کو بہتر سمجھا سکتا ہوں آپ چاہیں تو اس کو پینٹ پر لے جا سکتے ہیں یا یہی پہ آن سکرین ایمیجن کر کے چلیں میں فوٹو شاپ پہ آپ کو جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں اب یہ گراف میں نے یہاں پہ پہ پہلے ہی کوپی پیش کر کے رکھا ہوا ہے تو اس بلیک لائن کا ہم نے جو ہے وہ ایک سینٹر پوائنٹ لیا یہ ٹھیک ہے اس کو میں زون کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ایک سینٹر پوائنٹ تھا یہاں سے ہم نے ایک straight line دراؤ کرنی ہے جو left to right جا رہی ہوگی جو یہ بلیک لائن آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بلیک لائن from left to right جا رہی ہے جو اس کو سینٹر سے انٹرسیکٹ کر رہی ہے یہ اس کو سینٹر سے انٹرسیکٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کو سینٹر سے جب آپ انٹرسیکٹ کیا ہے تو یہاں پہ یہ ایک نمبر پہ آ کے آپ کے پاس شو ہوگا like on an average آپ کہہ سکتے ہیں کہ 34 units per day کی اس SKU کی یا اس ASIN کی sales ہیں ٹھیک ہے جی 34 multiply by 30 آپ کر لیں تو یہ 34 multiply by 30 آپ کریں گے جب تو یہ 1020 units per month کی اس کی estimated sales ہیں ٹھیک ہے جی اس پروڈک کی تو یہ چھوٹا سا طریقہ تھا جس سے آپ 90 days کے average کی estimated sales find out کر سکتے ہیں یہ obviously ایک private label product ہو سکتی ہے تو اتنی زیادہ sales ہیں اس کی تو یہ چھوٹا سا طریقہ تھا جو اچھا اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ match بھی کر لیتے ہیں کہ اتنی زیادہ وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ helium 901 دکھا رہا ہے اور ہمارے estimated sales estimated sales ہماری 90 days کی جو ہیں وہ ایک ہزار بیس آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ جی یہ BSR نیچے چل رہا تھا اور آہستہ آہستہ ابھی تھوڑا سا اوپر جانا شروع ہوا ہے جس کی وجہ سے sales میں ابھی کے sales میں فرق ہے مرنہ پہلے اس کا BSR اچھا چل رہا تھا تو ہمیں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے تین مہینے کا 90 days کا جو ہے وہ ایک average نکال لیا BSR کا اور اس کے اوپر سیلز معلوم کر لی تو امید ہے یہ ہے method آپ کو help کرے گا اور thank you very much